اسلام علیکم ڈی ایس ورنڈ ڈی ایس ورنڈ پاکستان نیوی سیلر کے ٹاپ 300 ایم سی کیوز کا پارٹ نمبر ون آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا ہے یہ ایم سی کیوز موسٹ ایمپورٹنڈ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں یہ ان تمام در پوسٹوں کے لیے ہیں جو کہ پاکستان نیوی سیلر میں آئی ہوئی ہیں ہی لارجیس پلینٹ آف دی سولر سسٹم اس ڈی ایس تو نظامی شمسی کا سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے تو جو پیٹر اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا ہی لانگیس ریور ان پاکستان اس ڈی ایس تو پاکستان کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا انڈس ریور سب سے لمبا دریا ہے پاکستان نے کب بازابدہ طور پر اقوام متحدہ کے اداروں میں شمولیت اختیار کی 30 سیپٹمبر 1947 اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا تو اسلام کی پہلی خاتون شہید کون ہے تو حضرت سمیہ اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا how many continents are there in world تو دنیا میں کتنے برے آزم ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا دنیا میں سات برے آزم ہیں the biggest library in پاکستان ہے اس تو پاکستان کی سب سے بڑی پبلک لائبریری کا نام بتائیں تو قائدی آزم لائبریری اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا what is the longest river in the world تو دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا نیل ریور جو ہے وہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے who was the last governor general of پاکستان تو پاکستان کے آخری گورنر جنرل کون تھے تو اسکندر مرزا اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا what is the length of sea chin glacier تو sea chin glacier کی کل لمبائی کتنی ہیں تو 75 km اس کا کریکٹ آپشن ہوگا the largest dam of پاکستان اس ڈیش تو پاکستان کا سب سے بڑا دیم کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تربیلہ ڈیم سب سے بڑا دیم ہے what is the duration of the national anthem of پاکستان تو پاکستان کے قومی ترانے کا دورانیا کتنا ہے تو 80 seconds اس کا کریکٹ آپشن ہوگا when state bank of پاکستان was ingurated تو state bank of پاکستان کا افتتاہ کب ہوا تو 1st جولائے 1948 اس کا کریکٹ آپشن ہوگا when first constitution of پاکستان was enforced تو پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا تو 23 مارچ 1956 اس کا کریکٹ آپشن ہوگا پروفیٹ محمد peace be upon him lived in مدینہ for 10 years تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے تو 10 years اس کا کریکٹ آپشن ہوگا which is the largest continent by population تو آبادی کے حساب سے سب سے بڑا بریعظم کون سا ہے تو continent ایشیا اس کا کریکٹ آپشن ہوگا which is the highest mountain peak of the world تو دنیا کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا mount Everest جو ہے دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے the largest island of Pakistan is dash تو پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے استولہ Iceland اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا the largest island of the world is dash تو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے تو green land اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا ورسک ڈیم is constructed on which river تو ورسک ڈیم کس دریا پر بنایا گیا ہے تو کابل ریور اس کا کریکٹ آپشن ہوگا when did the second world war started تو دوسری عالمی جنگ کب شروع ہوئی تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی دوسری عالمی جنگ ڈیم سٹینڈز فور ڈیش تو آئی ایم ایف کا فل فارم کیا ہوگا تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا international monetary funds mount everest is situated in which country تو mount everest کس ملک میں واقع ہے تو نیپال اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا how many rings are there on the flag of olympic games تو olympic games کے جنڈے پر کتنی اگوٹیاں ہیں تو five اس کا کریکٹ آپشن ہوگا which city is called the gateway of Pakistan تو پاکستان کا gateway کس شہر کو کہا جاتا ہے تو کراچی اس کا بلکل کریکٹ آپشن ہوگا who was the first speaker of national assembly of Pakistan تو پاکستان کی قومی assembly کا پہلا speaker کون تھا تو قائدیعظم محمد علی جنہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا which pass connects پاکستان and اگوانستان تو کون سا درہ پاکستان اور اگوانستان کو ملاتا ہے تو خیبر پاس اس کا کریکٹ آپشن ہوگا پن محمد علی جنہ گیو 14 پوائنٹس تو قائدیعظم نے 14 نکات کب پیش کیے تھے تو 1929 میں 14 نکات قائدیعظم نے پیش کیے روتاس فورٹ نیر جیلم بلٹ بائی ڈیش تو جیلم کے قریب روتاس قلعہ کس نے بنایا تو شیر شاسوری اس کا کریکٹ آپشن ہوگا which is the world's smallest country تو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ویٹیکن سیڈھی جو ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے who choose the name of پاکستان تو پاکستان کا نام کس نے چنا تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام چنا ٹھیک ہم